ویلکم ٹو اسلامی احساس یوٹیوب چینل آپ لوگوں کا اسلامی احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید پار那就ی ما اسلامی احساس یوٹیوب چینل thank you نقید کا ہم یہ شریعت صحابے نمبر آ چکا ہے اور داروں اشارت کے داروں اشارت کے پتشتہت پر وہ لگا ہوا ہے آپ حضران سے گزارشیں تو اس کتاب کو بلاگا کریں اور اس کتاب کو خریفی کی پوشش کریں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابه اجمعین اما بعد حضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں شکن گزار ہوں اس رب کا جس نے ہماری طرف قرآن کریم کو بھیجا اور پھر یہ فرما دیا کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں اور پھر مجھے اور آپ کو اس عمر کے ساتھ جوڑ دیا سبحان اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ العظیم میں بے بنہ مشکور ہوں ان والدین کا جنہوں نے اپنے لخت جگر کو جامعہ رحمانی دینی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور خود سے دور رکھا بارک اللہ ہوتی کم جميعا میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو اتنی محبت سے اور اتنی شوق سے تشریف لائے ہیں میں بہت مشکور ہوں معزز واعزین کا جن سے ہم سب استفادہ کر رہے تھے جو یہاں تشریف فرما ہے اللہ تعالی جعہم رحمانی کے اصادتہ کو منتظمین کو طلبہ کو تمام رضاکار کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں جو سالوں بھر محنت کرتے ہیں اور اس شاندار تقریب جنہوں نے منتظم کیا ہے بارک اللہ ہوتی کم جميعا جزاکم اللہ خیرہ جعہم رحمانی کی علامت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کی آیات میں سے ایک آیت کا ایک فصہ نقش ہے طوائفہ لیتفقہو فی الدین ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کو سمجھنے کا کام سرے دین کے علم میں تفقق پیدا کرے دین کو گہرائی سے سمجھے اور اس کے بعد دین کو لوگوں تک پہنچائے لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ ہے یہ دنیا فانی ہے اس کے بعد اٹھایا جانا ہے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کی عرش کے لوگوں کو اچھی بات ہی بتائے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائے اس گروہ ہو سب سے پہلے جعب رحمانی کو آپ سب جانتے ہیں حضرت مورانا منگیری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا اور پھر اس کو حضرت مورانا منت اللہ صاحب رحمانی اور پھر حضرت مورانا منت اللہ صاحب رحمانی اور پھر حضرت مورانا محمد ولی رحمانی صاحب اور بے شمار لوگوں نے اپنے جگر کے خون سے سیچا تب یہ سپاٹ زمین یہاں تک پہنکی جو آپ کے سامنے ہے اللہ تعالی ہمارے تمام مدروں کو جنت الفردوس میں علی ترین مقام عدا فرمائے ہیں آمین آج کا دن اصلاً ہمارے فارغی ہو جائے الحمدللہ آپ لوگوں نے خوب محنت تھی دن اور راہ محنت تھی اور اس کا نتیجہ اللہ تعالی نے آپ کے سروں پر آج سجا دیا اللہ تعالی آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے یہاں سے اب آپ کے زندگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے اب آپ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس امانت کی ادائے بھی کرنی ہے جس امانت کو میں نے آپ نے ہم سب نے اللہ سے مان لیا تھا وہ امانت جس کو اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہوڑ کھرا گئے اور نہیں اٹھا گئے آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ اپنے تمام اعمال سے اس امانت کی ادائے بھی کرنی ہے جامعہ رحمانی کی تعلیم میں آپ کو الحمدللہ ایسا تیار کیا ہے آپ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قدرت پیدا کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے فرن سے اس امانت کی ادائے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو بتا ہے کہ فطرت کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ شریعت کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ فطرت کو شریعت کس طرح تقریب کے چیزے آپ کے پاس اللہ کے رسول کی زبان ہے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے آپ کے پاس تفسیر کا علم ہے آپ نے حدیث کا دور کیا ہے آپ نے فتح کو سمجھا ہے آپ ان تمام حصولوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں جہاں رحمانی میں آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے عمل اپنے علم کو عمل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں آپ نے حکمت سیکھی ہے اور حکمت عملی سیکھی ہے آپ نے فرقان کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز سیکھی ہے آپ نے الموعدہ الحسنہ بھی سیکھی ہے اب آپ کے سامنے تین کم از کم تین تحديیات چیلنجز ہیں پہلا آپ کے نفس آپ کی ذات دوسرا آپ کے گھر یعنی آپ کا خاندان اور تیسرا معاشرہ ہر انسان ہر گھرانہ ہر معاشرہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہم اہم ہے آپ نے اسلام کو ابھی تازہ تازہ بڑھا ہے آپ یہ چاہیں کہ آپ خود اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کو اسلام سے ہم اہم کر دیں مہت دیزی کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبدیل کے اصول کو بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کو کرنا چاہیں کہ وہ دوسرا کر لے اور آپ اس کو نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولتے رہیں اور دوسرے سے چاہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صفائی خود نہ کریں اور چاہیں کہ دوسرا صفائی کریں یاد رکھیں علم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ سب سے ادنا حصہ جسے آپ عمل میں لے آتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی بے تناہ تاثیر عطا فرما دیتے ہیں جب آپ عمل کرتے ہیں اپنے علم نافع پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ ایسی تاثیر دیتے ہیں کہ دوسرے بے غیر بتائے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں آپ لیشے بہت سے مل استاذ بننے والے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اپنے کمرے میں جھانو دیں اور صفائی کریں اور صفائی رکھیں تو آپ تو اپنے تنمیس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صفائی دین صفائی دین کا جزد ہے چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو اپنی اقصہ استطاع یعنی حق استطاع کوشش کیجئے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کی عمل میں آجائے تب تب دیلی آئے گی جو کام آپ کریں گے وہ آپ کے گھر والے کریں گے اور گھر پھر معاشرے میں وہ جیز گھر میں چند بنیادی چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ یہ ماشاءاللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی اتباع کر رہے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس درجے تو تھوڑا اور بہت تھوڑا ہی سا پڑھائیں جب تھوڑا سا پڑھائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک خرابی ہمارے معاشرے میں آگئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صلی اللہ الرحمن کی پرواح بنی کرتے ہیں یہ انتہائی ہے ہم لوگ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو تار ٹوٹ گئے ہیں انہیں دوبارہ استوار کریں دوبارہ ٹھیک کریں اگر کسی چچا شرڑائی ہو گئی ہے تو جا کے بات کریں اگر بامر ادل دکھا ہوا ہے آپ بات کر لیجی اگر آپ کی نیت صاف ہوگی اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہوگے تو اللہ اس میں برکت ڈالیں گے دوسروں کے جس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں تو خاندان والوں میں کیوں نہیں ٹھیک ہے نا لیکن ابھی ہم لوگوں کی پوزشن یہ ہے کہ ہم لوگ نیت کی صفائی کے ساتھ نہیں مان تاتے کہ سامنے والا بھی سچ کر سکتا ہے سامنے والا بھی اچھا ہو جاتا ہے جب ہم اس بات کو مان کر کے ان سے مرتبو کریں گے چاہے وہ ہم سے بڑے ہو یا چھوٹے اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ شلح ہوگی تیسری بات خاندان کے ساتھی ہے تو کوشش کیجئے کہ گھر میں لوگ قرآن کو سندھ ہیں اور سمجھ کر پڑھیں انشاءاللہ تاکہ آپ کا مشن کامیاب ہو جائے تیسرا چیلنگ کا آپ کے سامنے ہے وہ معاشرے کے اب آپ نے اسلام پڑھا رہے آپ یہ جانتے کہ آپ کو اسلاح بھی کرنی ہے اور آپ کے معاشرے میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو اسلام سے ناشنا ہیں یا اسلام کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح جاننے سے ان کا دل بھر جائے اور وہ اسلام سے قریب آ جائیں وہ اسلام کی تعاوض کو قبول کرنے اسلاح کو آپ معاشرے کی کرنی ہے جو آپ خاندان کے ذریعے کریں جو آپ لوگوں کے ذریعے کریں گے مدارس میں کریں گے اسکول میں کریں گے جہاں مسلمان ہو وہاں کریں گے لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے لوگوں کو رودے کی طرف بلائیں گے لوگوں کو حج کروائیں گے فطری طور پر کریں گے کیونکہ آپ مجھول آنے انشاء ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اسلام کا علم ہے اور یہ آبادی منتظر ہے کہ کوئی پیار سے محبت سے اس کو ہاتھ پکڑ کر کر کھائی گرنے سے بچا لے ہمیں وہ طریقہ سیکھنا ہوگا وہ کلام سیکھنا ہوگا الموعظ الحسنہ کو تدریب میں لانا پڑے گا تاکہ ہم ٹی بی ڈی بیٹ کی طرح نہیں مناظرے سے کبھی کوئی مسلمان اسلام کوئی انسان اسلام کی طرف نہیں آئے گا مناظرے سے کوئی نہیں آئے گا لیکن بات سمدھانے سے ضرور آئے گا انشاءاللہ تو یہ کام کرنا اور یہ کام اس لی بھی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے پروشیوں کو اسلام سے قریب نہیں کر سکے ان کو یہ دعوت نہیں بھیج سکے تو کل آخرت کے دن یہ لوگ میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر اللہ سے شکایت کریں گے یا اللہ میں شخص کا پروشی تھا اس نے مجھے حق بات نہیں بتائی اس نے مجھے سچ بات نہیں بتائی میری ساری انفرمیشن فیلی سے آ رہی میں اسلام سے متنفر تھا میں کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا میری عقل خراب ہو چکی تھی لیکن اس نے میری عقل ٹھیک نہیں کی یہ میرے بارے میں بھی کہا جائے گا تو اس دن سے بچنے کی یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں اسلام کی طرف متوجہ کرائیں اللہ کی طرف متوجہ کرائیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس لائق بنائیں کہ ہم اپنے انسانی بھائیوں کو اور انسانی بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرانے والے بن سکیں آمین یا رض العالمین رات کے گارہ بد رہیں لیکن ایک اور بات نہ کہنا چاہتا ہم آپ سے ایک تھا ہمارے علماء اکرام اسلامی تعلیم بانے والے علماء اکرام ہمارے مفسرین ہمارے محدثین ہمارے فقہا شہروں کو ڈیزائن کر رہے تھے ائر پلین بنا رہے تھے کیمرے کی اجاز کر رہے تھے حی بن یقظان جس احباد نے تارزن کے نام سے مشہور کیا گیا وہ کتاب لکھ رہے تھے ایسی ایسی ایجادات کر رہے تھے جو آج کے زمانے میں عقل خیرت میں رہتے تھے کہ کیسے ان لوگوں نے ان چیزوں کو سوچا اگر ہمارے علماء نے الجبرہ والمقابلہ نہیں دکھا ہوتا تو الجبرہ نہیں ہوتا اگر لاغ ریتم کی ایجاد نہیں کی ہوتی تو کوئی کمپیوٹر دنیا میں نہیں بن دا اگر زمین میں جو شیف جو آپ دیکھتے ہیں چوپوٹا اور ٹکونا اور مختلف شیف وہ صرف آٹھ قسم کا ہے اور یہ آٹھ قسم سے لاکھوں قسم بنایا جاتا یہ آٹھوں قسم ہمارے علماء نے ڈیزائن کیا پوری ایک فہرست ہے اجاد کی جو ہمارے علماء نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کا تخیل نہیں کیا تھا جس کے پاس علم نہیں ہوگا ہم ایسی قوم بن گئے ہم میں سے ہماری اولاد میں سے صرف سترہ بچے دسلی جماعت پاس کر پا دیں تمام مسلمان بچے جو اسکول جا رہے ہیں اس میں سے صرف ساہل تین فیصد مدر سے آ رہے ہیں ہر ایک ہزار مسلمان بچوں میں چوٹیس بچے نے نہ کبھی اسکول کی شکل دیکھ لیے ہیں نہ مدلسے کی شکل دیکھ لیے ہیں مطلق جاہل ہے ہمارے پچیس فیصد بچے اسکول یا مدارس نہیں جا رہے ہیں ہمارے صرف چار فیصد بچے یا دعالی بن رہے ہیں یا گریجوئٹ ہو رہے ہیں فقط چار فیصد سو میں چار سو میں چار اگر آج رسول اللہ آ جائیں تو کون سن ہم لوگ دکھائیں گے کیا کہیں علم 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 کی روشل وہ شئے ہے جو ہمیں چیزوں سے عاشنا کرا دی ہے جو ہمیں اختیار سکھاتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حق اور باطل کے بیچ کا فرق کیا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اچھے اور بہتر میں فرق کیسے کرتے اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے تو ان تمام چیزوں سے ہمارے آنکھوں میں پردہ پڑ ہوں اچھا بات تو ایکشلی یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کسی نہ کسی طور سے علم سے جڑے ہو میں یہ میں یہ بات آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تا کہ آپ جب اپنے قصبے میں جائیں جب آپ اپنے گاؤں میں جائیں جب آپ اپنے شہر میں جائیں جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو اس بات کو بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا ہو گئے تا کہ ہمارے اندر وہ سپریٹ جائے اور ہم لوگ پھر اندر طرف واپس آئیں انشاء اللہ اخیرن میں پھر سے آپ تمام حضرات کا شکل مزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمارے فارغین کا حوصہ بڑھایا آئیے دو ہزار بائیس میں اگلے ساتھ خانطہ رحمانی کا سالانہ فاتحہ اور اجلاس دستار بندی دس اور اگارہ نومبر کو اسی جگہ ہوگا انشاءاللہ ایک اور بات مجھے کنینی رہ گئی یہ بات مجھے چھوٹ گئی دو نئے پورس یہاں شروع کیے گئے شروع کی ایک کورس شروع کیا جاتا ہے اور ایک شروع ہونے والا ہے دونوں کی تفصیلات آپ سے سامنے آج چکی ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ خود بھی آپ کو بتا دوں صاحب کا ایک کورس یہاں شروع کیا گیا ہے جسے فضل رحمہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کے لیڈ انسٹرکٹر ہیں پڑھانے والے ہیں ماشاء اللہ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلسٹ اور ریکوڈر جو ہیں وہ آپ لوں کے درمیان گھوم رہے ہیں وہ سب جنرلسٹ ہیں ماشاء اللہ جو فضل رحمہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے سیان خیر برکت ڈالے اور بہترین صحافی یہاں سے نکلیں انشاءاللہ جنہیں دین نتا بھی شعور ہو اور صحافت بھی خوب اچھے کریں انشاءاللہ دوسری بات آپ لوگ بھی بتائی گئی کہ ہم لوگ یہاں تخصص فلیفتہ شعبہ انشاءاللہ اگلے سال سے قائم تم سے خوب کامیہ بنائے آئیے اب دعا کر لیں اللہم منت السلام ومنت السلام تبار قیاد جلال وکرام یا اللہ ہمارے فاردین کو اور ہم سب دین پر قائم رکھ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیجئے یا اللہ ہماری نیتوں کو صالح کر دیجئے یا اللہ ہمارے قلب کو سلیم کر دیجئے یا اللہ ہمارے عمال منک اور صالح کر دیجئے یا اللہ ہمارے قول اور فعل کے فرق کو مٹا دیجئے یا اللہ ہمارے کہنے اور کرنے کے فرق کو مٹا دیجئے ہمارے دلوں سے نفاق کو ہٹا دیجئے ہمیں اپنی ایسی محبت عطا کرمائے جیسا کہ آپ کا حق ہے ہمارے دلوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا کرمائے جیسے کہ ان کا حق ہے یا اللہ جعب رحمانی کو خانتہ رحمانی کو استقامت عطا کرمائے ربنا تقفت منا انك انت السمیع بحلي وتب علينا انك انت انت دواب الرحیم سبحانك اللہم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتب إليك سبحان ربك رب العزت عما يصدون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكو اللہ و غیر بارك اللہ باتم جمعان السلام عليكم بیا مرزت موسیقی دیوحة قدم ہے